لا الہ الا اللہ محمد الرسول امام عاصف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اس بات کا عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اگر کوئی شخص اس عقیدے کا منکر ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی دیکھیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر روایات موجود ہیں حدیث کی بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کے ایسی اشارات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخری زمانے میں اور روایات تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر ایک علامہ انورسیٰ کشمیری رحم اللہ کی کتاب ہے التصریح حبی ماتواترہ فی نزولی المسیح تو اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ کونسی کونسی روایات ہیں اور کن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخری زمانے میں اس کی پوری علامات بھی ہیں سب کچھ موجود ہے اور پھر لہذا اگر کوئی آدمی نزول عیسیٰ کا منکر ہے تو اس کے اوپر اسی وجہ سے انہوں نے کیونکہ تواتر کا منکر ہے تو کفر کا فتوہ بھی لگایا ہے کہ اس سے ایمان جاتا رہے گا باقی حضرت مہدی علیہ رزوان جو ہے ان کے بارے میں کیونکہ قرآن پاک میں کوئی اشارات نہیں ہے روایات میں حدیث میں ملتا ہے اور وہ کیونکہ بالکل تواتر کی حد تک بہرحال نہیں ہے تو اس کے انکار سے کفر تو لازم نہیں آئے گا لیکن بہرحال صحیح روایات سے ثابت ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے علیہ رزوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ آپ کتاب الفتن وغیرہ میں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی وہاں دیکھنی چاہیے گا تو ابھی اس نمبر پر ووٹس اپ پر میسیج کریں 03072799169 شکریہ